نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منتان درس اور لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکلوں پریشانیوں تنگ دستگوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج کا ایسا وظیفہ پاورفل ہے کہ جو اگر کوئی ایک دن میں اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو وہ اس وظیفے کو پڑھ لیں اپنی ساری زندگی میں چاہیں تو آپ ایک دفعہ پڑھ کر اس کا اثر دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی اتنی دولت آئے گی کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی رب کائنات اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا جب رب کائنات غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی آپ کی خالی جیب کی وجہ سے جو لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے آپ کی عزت نہیں کرتے گھر والے باہر والے کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرتے آپ کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو جب آپ کی جبیں بڑھ جائیں گی تو وہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے آپ کے ساتھ بات کرنے کو ترسیں گے آپ کے پاس اتنی دولت آئے جائے گی کہ آپ جتنی بھی خرچ کریں گے کبھی بھی وہ کم نہیں ہو گئی کیونکہ وہ غیبی خزانوں سے رب کائنات اپنے حکم سے عطا فرمائے گا اس وظیفے کی اتنے فائدے اتنے فائدے ہیں اندباتیں خاص بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی شادیاں نہیں جن کی ہو رہی ان کے لیے بھی اگر اس وظیفے کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جن کا گھر نہیں ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہے اس کے گھر والے اس وظیفے کو اس کے لیے کر سکتے ہیں تو رب کائنات اپنے حکم سے اسے شفاہ عطا فرمائے گا اور دولت کے لیے تو یہ بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے کہ رب کائنات اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بھی اسے لٹاؤ گے تو وہ کم نہیں ہوگی کہ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے آپ میرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس وظیفے کو پڑھئے گا اگر آپ جب آپ اس وظیفے کے فائدوں کو دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس وظیفے کو روزہ نہ پڑھیں ایک دن جب پڑھیں گے تو دوسرے دن کا انتظار کریں گے کہ ہم کل بھی اس وظیفے کو پڑھیں کہ یہ اتنا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے گا کہ اتنا چھوٹا سا اور پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کے وظیفے کے کرنے سے غیبی دولت آپ کو رب کائنات غیبی رزق عطا فرمائے گا اور جو چاہتے ہیں کہ غیبی دولت غیبی رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس وظیفے کو لازمان پڑھیں سب سے پہلے تو آپ نے رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کہ اس وظیفے کو کرنا ہے کہ کہتے کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی بھی لازمی رکھنی ہے اور اچھی نیت رکھے کہ کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عملوں کا دارمدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہم صرف وظیفہ پڑھنا ہے اور باقی اس رب کائنات پر چھوڑ دینا ہے کہ وہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا وہ کس طرح عطا فرمائے گا کیسے فرمائے گا یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے یہ اس پر چھوڑ دیجئے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے ہماری وجہ سے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے لازمان لکھئے گا اسطہارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لئے حساب لگوانا چاہتے ہیں یا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کہ میں فلم ملاد کے لئے بلوانا چاہتے ہیں یا آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر ورس اپ کا نمبر چل رہا ہے اب لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ورس اپ پر وائس میسج کر کے بات کر سکتے ہیں اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ ورس اپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں اور آپ نے وظیفہ کر کسی بھی وقت کسی بھی دن اس وظیفے کو آپ کر سکتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مگر اس بات کا دہان رہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگے تو بلکل خموشی اور توجہ کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کیجئے گا کہ نہ تو آپ نے درمیان میں کسی سے بات کرنی ہے نہ اٹھنا ہے نہ فون استعمال کرنا ہے بلکل خموشی توجہ اور دہان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھئے گا اور کہ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ رات عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کے ساتھ دن میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سبھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں مگر بہتر ہے کہ درودے ابراہیمی پڑھ لیں ایک مرتبہ ویڈیو کو پورا سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا کہ کوئی لفظ میں کم یا زیادہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کرنا جیسے جیسے میں آپ کو جس ترطیب جس تدات کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تدات اور اسی ترطیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی زندگی میں اس کے فائدے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جب آپ نے ایک مرتبہ درودے پاک پڑھ لیا اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے جب بسم اللہ شریف سات مرتبہ پڑھ لی تو اس کے ساتھ ہی سورہ کوسر اس کو بھی آپ نے سات مرتبہ ہی پڑھنا ہے یہ سورہ کوسر کا وظیفے کے بارے میں تو سب کوئی پتا ہے کہ یہ دولت کے لیے ہوتا ہے یہ آپ نے زندگی میں بہت دفع پڑھا ہوگا اب جس سے میں بتا رہی ہیں اس ترتیب اور اسی تعداد کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے ساتھ ہی بسم اللہ شریف سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہی سات مرتبہ ہی سورہ کوسر پڑھنی ہے پہلے سات مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر آپ نے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اس کے ساتھ پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے ایک کے ساتھ اس کے بعد پھر یا عزیزو یا اللہ اس کو آپ نے گیارہ دفعہ لیمان ٹائم پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے درود پاک وہی پڑھنا جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا وہ درود پاک پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا مانگنی جس مقصد جس بھی مسئلے جس مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کے لیے دعا کریں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گے انشاءاللہ نزاک اللہ خیرہ اور جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے آپ اپنی زندگی میں اس کو پورا ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز رب اپنے کائنات کے صدقے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام مراد تمام حاجتوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ